جب میں اور آپ غسل میت کو دیتے ہیں تو چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کو کفن سیٹ میں مل جائے گا یعنی غسل دیتے وقت آپ کو کفن سیٹ میں ایک سابون ملے گا آپ نے دیکھا ہوگا غسل دیتے وقت ایک اتر ملے گا اسی طرح آپ کو کوٹن روئی کا ایک بندل ملے گا اب اس کا یوز کہاں پائے گا بتاتا چلوں گا ایک روئی کا بندل ہوگا کافور ہوگا غسل دیتے وقت جو مردے کو نہلاتے وقت اور نہلانے کے بعد اس کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے میت کو غسل دینے میں وہ ہمیں کیا کرنا ہے میت کو استنجا کرانا وہ اس طرح کرنا ہے کہ جو کفن سیٹ میں آپ کو دستانہ ملا تھا اس کو آپ کو لیفٹ ہینڈ میں پہن لینا بائے ہاتھ میں پہن لینا اس کے بعد آپ کمر سے نیچے پانی ماریں اور جو شرمگاہ کا حصہ ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں پھر اس کے بعد کیا کریں کہ میت کے ہلکے ہلکے پیٹ کو دبائیں ہلکا ہلکا ہاتھ پھیریں کہ اگر کوئی گندگی ہو نجازت ہو تو نکل جائے تو سب سے پہلا کام میت کو کیا کرانا ہے استنجا کرانا ہے آپ اس میں سابون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مزایقہ نہیں یعنی اچھی طرح سے وہ جگہ بلکل صاف و شفاف ہو جائے دوسرا کام کیا ہے اس میں کہ میت کو وضو کرانا ہے میت کو وضو کرانا ہے ہم وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ تو میت کو کرا نہیں سکتے ہیں تو میت جو ہوگی تو اس کو صرف چار فرائض جو وضو کے اندر ہیں اس کو ادا کرا دینا یعنی چہرہ دھونا دونوں ہاتھ کہنیوں سے میت دھونا سر کا مسا کرنا اور پوندھونا تو دوسرا کام میت کو وضو کرانا ہے اب جب ہم وضو کرائیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے پہلے چہرہ دھویں گے تو چہرہ اس طرح دھویں گے کہ ناک اور مو پہ ہاتھ رکھ دیں گے کہ پانی ناک کے اندر نہ جائے اور مو کے اندر نہ جائے اس کے بعد چہرہ دھویں گے جب چہرہ دھویں گے تو آپ کو کورٹن کی ضرورت پڑے گی روئی کی ضرورت پڑے گی آپ جو روئی کا بندل ہوگا اس کو لے لیں گے اور اس کو نکال کے لمبا لمبا روئی کو بنا لیں گے اور اس کو پانی سے تر کر کے اس کے ہونٹوں پر پھیر دیں گے یہ کلی ہو جائے گی کہے کہ کلی تو اندر پانی جا نہیں سکتا ہے تو جہاں تک گنجائش ہو وہاں تک پانی پہنچا دیں روئی سے تر کر کے آپ چھے بنا لیں اس کا تین سے یعنی ہونٹوں کو تر کر دیں اور پھر تین جو ہوگا وہ روئی کا گولہ اس سے آپ کا کریں ناک کے اندر پانی پہنچا لیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں روئی سے کیا کرنا ہے ہونٹوں کو تر کر دینا ہے اور ناک کے اندر کا جو ہی حصہ ہے روئی کو ایسا پتلہ بنانا ہے کہ ناک کے اندر چلا جائے اس سے ناک کی صفائی ہو جائے گی پھر اس کے بعد پورا چہرہ دھونا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے رائٹ ہینڈ ہونا ہے دائیں ہاتھ جیسے ہم مجھومی ہوتے ہیں دائیں ہاتھ دھونا ہے پھر بائیں ہاتھ دھونا ہے اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو تر کر کے سر کا مسا کرا دینا ہے اور پھر اس کے بعد میں اور آپ کیا کرتے ہیں اپنا پونڈ ہوتی تو اسی طرح پونڈ ہو دینا ہے تو یہ میت کا وضوح ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ میت کا وضوح ہو گیا اب اس کے بعد کیا کام کرنا ہے کہ میت کا اس کے بعد وضوح کرانے کے بعد سر دھونا ہے آپ میت کے سر کو اچھی طرح دھو لیں اس میں سابون لگا لیں داڑھی میں سابون لگا لیں پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا دیں بہترین سے اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی آپ کو سابون لگانا ہے صفائی کرنا ہے اپنے اتمنان کے ساتھ آپ صفائی کر لیں جس طرح آپ خود نہاتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے جب آپ یہ کام کر لیں گے پورے بدن میں سابون لگا لیا یہ کر لیا تو اس کے بعد میت کو لیفٹ کے طرف یعنی بائیں کروٹ لٹانا ہے یعنی ایک طرف سے اٹھانا ہے بائیں کروٹ اور تین مرتبہ اتنا کس کے پانی مارنا ہے کہ جو وہاں پر کوئی پانی بچے نہیں جمعے نہیں بلکہ پورا پانی بہ جائے یہ بائیں کروٹ پھر اسی طرح دائیں کروٹ کرنا جس طرح ہم بھی نہاتے ہیں تو اسی طرح پھر پانی مارنا ہے کہ کوئی پانی وہاں پر جمع نہیں رہے پھر اس کے بعد میت کو تھوڑا سا اٹھانا ہے اب آپ کو یہ بات عجیب لگی یہ سنت طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد اس لئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت فریز میں رکھی جاتی ہے فریزر میں تو بوڈی کڑی ہو جاتی ہے پھر دھیرے دھیرے بوڈی جب نرم ہوتی ہے تو جو غلازت رہتی تو رہنے کا ڈر رہتا ہے تو حکم یہ ہے فقہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب کیا کہا جائے میت کو تھوڑا پیٹ کی طرف سے اٹھایا جائے یہ پہلے بھی کام کرنا ہے اور بیچ میں بھی اور اٹھانے کے بعد اس کے ہلکے ہلکے پیٹ کو سوٹا جائے تو دو دستانہ رہتا تھا پھر وہ ایک دستانہ کا کام ہوتا ہے اس سے اگر کوئی نجاست نکلے یا نہ بھی نکلے تو ہاتھ پھر کی وہاں پہ صفائی کر دینا ہے اس سے نہ میت کا وضوط اٹے گا نہ وصل میں کوئی خرابی آئے گی پھر اس کے بعد کیا ہے حکم ہے کہ ایک بالٹی میں جو آپ کو کافور ملتا ہے ایک بالٹی پانی میں کافور کو اچھی طرح بائیں کی طرف سے پھر پورے سر کی طرف سے پورا کافور والا پانی سر سے لے کر پون تک بہا دیں جو کافور والا پانی ہوگا سب سے اخر میں ایک بالٹی میں کافور کا پانی ملا کے رائٹ کی طرف سے بہائیں گے پھر لیفٹ کی طرف سے بہائیں گے پورے پھر جسم کے اوپر وہ پانی کو بہا دیں گے میت کا یہ غصل مکمل ہو گیا اب کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کچھ کپڑے ملتے ہیں تو ایک کپڑا سے بدن پوچھنا ہوگا میں اور آپ جو رگڑ رگڑ کے اپنا جسم پوچھتے ہیں اس طرح نہیں پوچھنا ہے میت کا جب میں اور آپ جسم پوچھیں گے تو بالکل آہستہ اس طرح سے رکھیں گے جہاں جہاں پہ پانی ایسے ایسے رکھ کے پانی کو اٹھا لینا ہے یہ میت کے جسم کو پوچھنا ہے کوئی تولیہ اس میں ہو کوئی کپڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ کفنسیٹ میں ملتا ہے تو اس سے آپ میت کا جسم پوچھ لیں گے پھر آپ کو اتر ملتی ہے تو اتر کو ہاتھ میں لگا کے اس کی داڑھی میں لگا لینا ہے اس کے بال میں لگا لینا ہے ناک پہ لگا دیں آپ اتر کو اسی طرح کافور جو ملتا ہے کافور کو چور کر کے جو جو جگہ سجدے میں زمین پر ٹکتی ہے اس جگہ پہ کافور کو لگانا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جو کافور ہوتا ہے اس کو وہ مہین کر لیں چور لیں اور اس کافور کو یعنی باریک کر کے وہاں وہاں پہ لگانا ہے جو جو جگہ سجدے میں زمین پر ٹکتی ہے جیسے پیشانی ناک کے اوپر آپ کافور لگا لیں ہتیلی کے اوپر کافور لگا لیں گٹھنے کے اوپر کافور لگا لیں تلووں کے اوپر کافور لگا لیں اسی طرح تو یہ میت کا غسل مکمل ہو گیا پھر کفن کی بات آئے گی تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں انشاءاللہ اگلے جوہے میں اس کو بتایا جائے گا اور ایک چیز یاد رکھئے گا جو اس میں زائد چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرنا ہے وہ خلاف سنت ہے سرما لگانا میت کو یہ خلاف سنت ہے سنت نہیں تو اس کو اس سے اجتناب کریں بچیں اس لئے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو سرما خوبصورتی کے لئے لگایا جاتا ہے اسی طرح آپ میت کے بالوں میں کنگی نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ کنگی نہیں کر سکتے ہیں زیب و زینت نہیں دے سکتے تو اسی طرح سرما لگانا خلاف سنت ہے بالوں میں کنگی کرنا خلاف سنت ہے تو یہ جو باتیں ہیں اس پر میں اور آپ عمل کرنے والے بنیں اللہ رب العالمین ہم تمام کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے